اگر آپ کو کسی لڑکی کی فرنڈ ریکویسٹ آئے تو رومانوی سپنوں میں کھونے سے پہلے مندرجہ زیل طریقوں سے جانچ پرطال کر لیں تو سکرین شارٹ اور نادامت سے بچ سکتے ہیں ایک ایک اگر اس کا نام کیوٹ پری، ٹاو ہارٹ ٹو ہینڈل، باربی ڈال، پرنسس وغیرہ سے ملتا جلتا ہو تو سمجھ جائیں کہ ابھی آپ کے مقدر پر چھائے تاریکی کے سائے نہیں چھٹے اور فوری فرنڈ ریکویسٹ ریجیکٹ ابلاغ کر دیں کیونکہ 99 فیصد فیک اکاؤنٹ ہے لیکن اگر اس کا نام انسانوں والا ہے تو اگلے سٹپ نمبر دو پر چلے جائیں دوگ اب وال کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اس کا یہ اکاؤنٹ کب بنا تھا اگر تو اس نے کل پرسوں ایک ہفتہ پہلے ایسی مہینے اپنا یہ اکاؤنٹ بنایا ہے اور آپ کو ان باکس بھی بھیج دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کے اندر سے نکلنے والی مقناطی سی لہروں نے اس لڑکی کو دنیا کے کسی دوسرے کونے سے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا بلکہ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آ تو آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ کوئی گیم کر رہا ہے یا پھر کوئی غفورہ آپ کے سکرین شاٹ بنانے اکاؤنٹ اور آنے کے در پہ ہے لہٰذا اسی سٹیپ پر اپنی تفتیش ختم کر دیں لیکن اگر اس کی پروفائل تازہ تازہ نہیں بلکہ ایک سال سے پرانی ہے تو پھر آپ اپنی تفتیش جاری رکھتے ہوئے سٹیپ نمبر تین پر عمل کریں تین اب آپ لڑکی کی وال پر اس کے لاباؤٹ سیکشن کا جائزہ لیں اگر تو اس نے اپنی انفارمیشن میں اپنی تعلیم لمس، کنروڈ کالیج، بیکن ہاؤس سکول سسٹم، ڈی پی ایس، ان سی اے، کنگ ایڈ روڈ میڈیکل کالیج وغیرہ لکھی ہے تو آپ کی جانچ پرتال یہی مفقود ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کو اپنی ماں کی تمام دعائیں بھی لگ جائیں تو بھی آپ کو لمس، ان سی اے، آئی بی اے، ڈاکٹر آئ انجینر لڑکی خود سے کبھی میسج کر کے دوستی کی خواہش کا اظہار نہیں کرنے والی لیکن اگر اس نے کچھ نہیں لکھا بلکہ کسی سرکاری سکول آئی کالیج سے ایف اے آئی بی اے کیا ہو تو پھر آپ کی امید ابھی بھی قائم ہے سٹیپ نمبر چار پر جائیں اور اپنے نصیب کی بارش اپنی چھت پر ہونے کی امید جوان رکھیں چار اب اب دو شیزہ کی گزشتہ تیس دن کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لے اگر تو اس کی تمام تر پوسٹس تصویری شکل میں ہیں مطلب کہ اس نے کسی کی پوسٹس شیر کی ہیں اور خود سے کبھی کوئی پوسٹ نہیں کی آ زیادہ سے زیادہ یہ پوسٹ کی ہو کہ آج میرے سر میں بہت درد ہے آ گوڈ مارننگ آز آ میں اس تصویر میں کیسی لگ رہی ہوں آ آج صبح سے طبیعت بہت خراب ہے وغیرہ تو اب میرے بھائی بوجھل دل کے ساتھ اپنا یہ شرمندگی والا سفر یہیں روک لیں کیونکہ یہ کوئی پرانا خوچل قسم کا ویلہ مشٹنڈہ ہے جس کا کام اب جیسے مفت کے تھرکیوں کو بے وقوف بنانا ہے اور لوڈ ماننا ہے لیکن اگر اس کی پوسٹس سیاست سماجی پہلوں اپنے پرسنل حالات زندگی سے متعلق ہوں جن سے لگے کہ یہ سب اس نے خود لکھا ہے تو پھر اپنے من مندر میں بجنے والی گھنٹیوں کے ساتھ سنتے رہیں اور اگلے سٹپ نمبر پانچ پر پہنچ جائیں پانچل اب اپنے اس لڑکی کی پروفائل فوٹو پر موجود کمنٹس کا بغور جائزہ لینا ہے اگر تو اکثریتی کمنٹس اب جیسے واجبی شکل و صورت کے ہر عمر کے ترک حضرات کر رہے ہیں جن میں انپڑ ویلوں اور عرب ممالک میں لیبر کرنے والے بھی شامل تو پھر اے میرے بدقسمت دوست تمہیں اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح محبت میں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑا خاموشی سے اس کی وال سے واپس چلے جاؤ اور اچھے وقت کا انتظار کرو لیکن اگر کمنٹس میں محذب قسم کے لوگ نظر آئیں جن میں ایک آدھ اس کا فیملی ممبر بھی شامل ہو تو پھر حوصلہ جوان رکھیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کی سن لی ہو سٹپ نمبر چھے پر تشریف لے جیم اب آپ اس لڑکی کی فرینڈ لسٹ اگر پبلک ہے یا پروفائل کمنٹس میں موجود اپنی عمر کے لڑکوں سے شکل و صورت کوالیفیکشن اور نوکری کے حساب سے اپنے ساتھ موازنہ کریں یقیناً وہ سب لوگ شکل و صورت میں اب سے بہتر اور تعلیم و سٹیٹس کے اعتبار سے اب سے اوپر ہوں گے لیکن گھبرانا نہیں بلکہ بات رو میں جا کر اپنے من پر تھنڈے پانی کے چھنٹے ماریں تولیہ سے منہ رگل رگل کر صاف کریں اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اب سے سوال کریں کہ اس لڑکی کو کیا پاگل کتے نے کاتا تھا جو تم سے بہتر لوگوں کی موجودگی میں تمہارے پیچھے پڑ گئے آپ کی تفتیش یہیں ختم ہو گئی لیکن اگر شومئی قسمت سے اس لڑکی کی لسٹ میں اب سے بھی زیادہ شوخی اور ناکام لوگ پائے جاتے ہیں تو پھر ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی دنگائیں کیونکہ اب میری طرح ان چند خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جس سے ایک حقیقی دوشیزہ نے خود دوستی کی خواہش کا اظہار کیا ہے